الحمدللہ رب العالمين ایک حدیث ہے تیولی شریف میں اپنے سپیتی کو بدل ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میدی میں تھوڑی سی کالی بھی ڈاو دے تاکہ وہ پرانل ہو جائے گی خالص کالا رنگ لگانا جو ہے لہاں امرہ ہے اور پتہ نہیں ان کو لیکن یہ تو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں ہے سچی بات ہے آدمی کی امرہ اسی سال ستر سال اور کالا رنگ لگائے جیسے سونہ سال کے بچے کا باہبال ہوتے ہیں وہ دور سے کالٹون نظر آتا ہے ہر کوئی سامجھ دیتا ہے کہ یہ دیکھو اس کو کیا ہوگی پاگر ہوگی جیسے عمر ویسا رنگ اچھا پھر یہ کالا رنگ کس کیلئے لگاتے ہو بیوی کے لیے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اگر بیوی کو خوش کرنا ہے تو اس کو تیرے کالے رنگ سے کوئی خوش ہی نہیں اس کو پتا ہے تو کیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے چاہتے ہو تو منافقت ہے کیوں دھوکہ دو کہتا ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں نواز پڑھتے ہیں تو تصور میں خانہ قابل آئے بلکل نہیں اور انہیں فرمائے کہ انہ کا تراغ ہویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو قابل کو نہیں اگر تم نہیں دیکھ سکے اللہ تو دیکھا ہے سجدے کی جگہ پہ نظر ہو جدا ہی ائرپورٹ میں غصر کانے میں کیا وہاں مچھر نے کٹا میں احرام مچھر کو مار دیا کوئی دم نہیں پڑھتا جتنے مچھر ملے خاتتے نہ ہو ہماری لی قوم ہے نا جی درے تو مچھر ماننے سے نا رہا ہے اور اس طرح حضور کی سنت پہ دیرتا ہے اس سے ہی درنا ہے کہ میں تمام انبیاء کی شکل کے مخالف شکل بنا رہا ہوں اللہ کے نبی کیسے کپڑے پہنتے تھے آپ چادر مبارک نیچے بھی پانتے تھے اوپر گرتہ مبارک پہنتے تھے لمبا سر پہ ٹوپی مبارک بھی اور پگڑی مبارک بھی آپ نے سلوار دیکھی ہے یا بعض روایات پہ خریدی ہے پہنی نہیں لیکن آپ نے تعریف کی اچھا کپڑا ہے آدمی کے سطر کو محفوظ رکھتا ہے قراجی سے انعام باندھا دبائی میں کھول دیا اس کے بعد دبائی سے دوسرے دن باندھ کے عمرہ کیا وہ جو آپ نے انعام باندھا کھول دیا اس کی بھی دم پڑ گئی کیوں کھول دیا مزاگ تھی اصل میں یہ کہتا ہوگا اب دو چار لے پاندھ کے دبائی کے فرنگینیاں کیسے دیکھے لزاریں اس نے انہی لزاروں کو دیکھنے کے لیے پھر آپ نے کپڑے پہن لیں دم پڑ گئی ایک آدمی گندم سٹاک کر سٹاک کرنا منع ہے یہ کھانے پینے کی چیز سٹاک کرنا منع ہوتی ہے کہ غریب مخمر ہے یہ انتظار کر رہے کہ مہنگی ہوگی تو بے جوں گا حرم شریف میں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے بیسے دو ہوتا ہوں تو ایمان کیفیت اور ہوتی ہے میرا بھائی ایک جیسی تو ہوئی نہیں سکتی یہ تو حضور سے صحابہ نے کہا تھا کہ حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے گھر جاتے ہیں فرمایا اگر ایک جیسی کیفیت تو فرشتے نیچے اتر کے تمہیں ظلام نہ کریں ایک لڑکی جس کا عقیدہ توہید سنت پر ہے حافظ عالم بھی ہے اس کا رشتہ ایک مشرق بیداتی سے کرنا چاہے بلکل نجائے سے نہیں کرنا چاہے اس کے والد ہے انہوں کو سمجھاؤ میرا بیٹرہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے کہتا ہے کہ مجھے اچھی بیوی ملتی ہے ناوکری ملتی ہے اچھی بیوی ملتی ہے کامنے شاری پھر انشاءاللہ خود گلے پڑے گی پھرائے گا تمہارے پاس چونکہ اب لڑکا جب شادی کرتا ہے وہ دل سے سوچتا ہے ماں باپ عقل سے سوچتے ہیں کہ رشتہ حدا صرف ہے کہ نہیں تو جو دل پر سوچتے ہیں الحمدللہ وہی مار کھاتے رہنے